بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلِ الْبَاطِلِ فَيَدْبَغُهُ یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں سپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن اُبھرتے ہیں پھر یہ کہ وہ کمدور پڑتے ہیں پھر اُن میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا ایک نظریہ دیا تو وہ اس تمام چیزیں ایک قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشا کش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائی مروس چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہ بھی یہ حق و باطل کی ایک کشا کشن چل رہی ہے ایک دشمنی ہے عزازیل شیطانِ لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کی ایجنٹ ایک طرف ہیں اور اللہ کے نیک بندے انبیاء و رسول اور یا اللہ صدقین شہداء یہ سب دوسری طرف ہیں ان کے مابین کشا کش ہے کشم کش ہے جو مسلسطے لیے آ رہی ہے اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر یعنی یہ تصادم جو ہے ویسے تو حق و باطل کی کشا کش اور تصادم جاری رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے یہ تصادم نمائع ہو جاتا ہے یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی جماعت ہوتی ہے گروہ ہوتی ہے کوئی امت ہوتی ہے کوئی اس طرح کا جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے بَلْنَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ حق کو دے مارتے ہیں باطل پر فَيَدْمَغُهُ وہ اس کا بیجہ نکال دیتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاحِق اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ بِمَّا تَسِفُونَ اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست مارکہ ہونے والا جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا آرمگڈون جو کرسچین ٹریڈکشن کی روح سے اور بلحمت العزمہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے لیے کہ اللہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پشنگوئی کی ہے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ تاہہ کے الانفاظ میں طریقتکم المسلح تمہارا مثالی تمہارا کلچہ تمہاری تہذیب تمہارا نظام اس کو بڑا خطرہ کر پیش ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے کوئی جماعت کے جو تحریک کوئی جماعت کوئی طاقت کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے جس سے وہ باطل کا قلعہ کمہ کرتا ہے سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں